اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیرڈ سٹوڈنٹس آج کلاس ایٹس کے لیے گائیڈٹ انگلیش کے لیکچر میں ہم لیسن ٹونٹی نائن ڈی ارائیول آف ہیت کلیف کی ایکسرسائز کا مزید اگلا حصہ سال کریں گے آج کی ایکسرسائز میں ہم کوئیسن ای کو ڈسکس کریں گے جو پیج نمبر 172 پر موجود ہیں تو آپ اپنی بوک کا پیج نمبر 172 کھولیجیے اور اس کوئیسن کی سٹیٹمنٹ کو بغور پڑھئے اور اسے اچھے انداز میں بھرپور توجہ سے سمجھنے کی کوشش کیجیے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں لیسن ٹونٹی نائن ڈی ارائیول آف ہیت کلیف آج ہم اس لیسن کی ایکسرسائز کا مزید نیکس پارٹ سال کریں گے تو آپ اپنی بوک کا پیج نمبر 172 کھول لیجیے اس پیج پر ہم کوئیسن ای کو ڈسکس کریں گے تو آئیے اس کوئیسن کی سٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں اور اسے سال کرتے ہیں کہتا ہے کہ ان سنٹینس میں آپ دیئے گئے ورپ کو استعمال کرتے ہوئے فیوچر کنٹیوز سنٹ کے ذریعے خالی جگہ پور کریں اس سے پہلے کہ میں اس کوئیسن کو سال کروں میں آپ کو فیوچر کنٹیوز سٹینس کیا ہے اس کے متعلق کچھ بتانا چاہوں گا تو آئیے اس کے متعلق کچھ جانتے ہیں یعنی ایسا زمانہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مستقبل میں ایک خاص وقت تک جاری رہے وہ کیا کہلاتا ہے فیوچر کنٹیوز سٹینس کہلاتا ہے یعنی مستقبل میں کسی خاص وقت تک کام کا جاری رہنا اس سٹینس کی خوبی یا خاصیت کہلاتی ہے اب آپ ایکزیمپل دیکھئے ایکزیمپل سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں سبجیکٹ کے بعد ویل شیل اور بی کے ساتھ ورپ کی فورت فارم یعنی آئین جی بلی فارم استعمال کرتے ہیں آئیے آپ اس ایکزیمپل کو ریڈ کرتے ہیں وی شیل بھی سٹینگ دیر پروم تھرڈ ٹو ٹین ہم تین سے دس تک وہاں پر قیام کر رہے ہوں گے آپ دیکھیں یہ جو ٹائم گیون ہے یہ ایک سپیسیفک ٹائم ہے جو فیوچر کا ہے یہ فیوچر کا سپیسیفک ٹائم ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا اسی خاص وقت تک جاری ہے اس کے بعد انہی اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اس کوئسٹن کو سول کرتے ہیں وی شیل بھی سٹینگ سائنس پروم ٹویل او کلاک ٹیل ٹو آپ اس میں دیکھیں سٹیڈی کا ورب یوز کیا گیا ہے تو ہم اسے فیوچر کنٹیوز میں جب استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ ویل یا شیل بھی سٹیڈینگ یعنی فور کام کا استعمال کریں گے وی شیل بھی سٹیڈینگ سیکنڈ سٹیٹمنٹ دیکھئے آئی شیل بھی ٹرائبلنگ کیونکہ یہاں ٹرائبل دیا گیا ہے تو آئی شیل بھی ٹرائبلنگ آل ڈے ٹومارو تھرڈ سٹیٹمنٹ دیکھئے ویل ہی آرائیبز ہی ویل بھی ڈرائیبنگ ایک بیگ ریڈ موٹر کار اب یہاں پر جو ورد دیا ہے وہ دیا گیا ہے وہ ڈرائیب ہے تو ویل شیل کا استعمال کرتے ہوئے ڈرائیب کی آئینج بھالی فارم استعمال کریں گے اگر آپ گھور کریں تو یہ سٹیٹمنٹ دو حصوں پر مشتمل ہے عام طور پر پریزنٹ انڈیفینٹ اور فیوچر کا کمبینیشن جو ہے آپس میں کیا جاتا ہے اس کی پہلی کلاس میں دیکھیں پریزنٹینس استعمال کیا گیا اور دوسری کلاس میں فیوچر کنٹینورس سینس کو استعمال کیا گیا ہے نیکس سٹیٹمنٹ کو دیکھئے جان ویل بی اٹینڈنگ ای میڈنگ فم پائیب ٹو سیونٹو نائٹ آپ دیکھیں جی یہاں پر جو ورد ہے اٹینڈ ہے تو اس سے ساتھ ویل شیل کا استعمال کرتے ہوئے ویل بی اٹینڈنگ ہم یہاں سپیس کو فیل کریں گے ہاں جی پانچوی سٹیٹمنٹ دیکھئے the bride ویل بی کیری اگے بانچوی بیوٹیپل پلار اب کیری کیری برپ کو ہم will be شیل بی کے ساتھ آئین جیولی فارم یعنی فورت فارم استعمال کرتے ہوئے will be کیریئنگ will be کیریئنگ چھٹی سٹیٹمنٹ ریکھئے i shall be شیورنگ بیتیر until the examination begins یہاں پر شیور شیور برپ دیا گیا ہے تو ہم will be شیل بی کو استعمال کرتے ہوئے شیور کی ہم فورت فارم استعمال کریں گے یعنی i shall be شیورنگ بیتیر until the examination begins جی تو اس کے پاس 7th سینڈنس دیکھئے they will be traveling to انگلین our land by car اب دیکھیں یہاں پر جو برپ گیون ہے وہ travel ہے تو ہم will be یا شیل بی کا استعمال کرتے ہوئے travel کی فور فارم یعنی ing form استعمال کریں گے they will be traveling to england of a land by car 8th statement دیکھئے یعنی 8th sentence دیکھئے i shall be visiting kalad sometime next year اب یہاں پر جو verb گیون ہے وہ visit تو ہم will be shall be کا استعمال کرتے ہوئے visit کی fourth form یعنی ing form استعمال کریں گے تو visiting kalad sometime next year 9th sentence دیکھئے rehana will be wearing blue silk sari at the party اب اس میں جو verb گیون ہے وہ wear ہے تو ہم will be a shelby کا استعمال کرتے ہوئے wear کی fourth form یعنی ing form استعمال کریں گے تو statement جو ہمارے سامنے آئے گی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی rehana will be wearing a blue silk sari at the party 10th statement ہے i shall be working all evening i shall be working all evening یہاں پر جو verb given ہے وہ work ہے تو ہم will یا shall be کا استعمال کرتے ہوئے work form یعنی ing form استعمال کریں گے تو اس طرح جو ہمارے سامنے statement آئے گی وہ ہوگی i shall be working all evening تو یہ بیٹا will shell کے ساتھ work form یا ing form کا استعمال future continuous tense کہلاتا ہے جیتو عزیز دربہ یہ تھا ہمارا آج کا lecture امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ clear ہو گیا ہوگا اگر اس میں کوئی concept جو آپ clear نہ ہو ہو یا کسی کسی سنگ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ میرے number پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسرائب کرتے رہا کریں تاکہ اس طرح کے informative اور educational lectures آپ تک پہنچتے رہیں best of luck پہنچتے